اسلام علیکم ویورز کیسے امید کرتا ہم سب خیرے سے ہوں گے تو دوستو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے نا اپنے چینل کے لیے نام کو ڈسائیڈ کرنا ہے اور سلیکٹ کرنا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا جو چینل ہے کیا وہ یوٹیوب سرچ میں آئے گا یا نہیں آئے گا یا اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ یار ہمارے چینل کا یہ نام ہے تو وہ کہاں سے سرچ کرے گا جسے ہم نے سمجھانا ہے کہ آپ نے چیک کر لیں وہاں جا کر اور ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا چینل یوٹیوب سرچ میں آئے گا بھی کہ نہیں یا وہ کچھ ایک ایڈپریشن کی وجہ سے یا کسی مسئلہ مسئلہ کی وجہ سے وہ رک جائے گا تو میں اپنے نام سے شروع کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نا مجھے زیادہ بابر بھائی کے نام سے جانتے ہیں تو اب میں نے کیا سرچ کرتا ہوں کہ میں نے ایک چینل بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کا نام میں سوچا کہ میں بابر بھائی کے نام سے رکھ کے دیکھتا ہوں کیا وہ بابر بھائی کے نام سے میرا چینل کام جاب ہوگا کہ نہیں یوٹیوب سرچ میں مجھے کیا دشواری آئیں گے وہ چیک کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ میں نے نام لکھ لیا میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو اس کے بعد ہم نے جانا ہے فلٹر پہ مبائل کے اوپر بھی فلٹر ہوتے ہیں آپ نے وہاں سے چلے جانا ہے اور فلٹر کے جانے کے بعد یہاں سے چینل پہ جانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بابر بھائی بابر بھائی ٹھیک ہے نا یہ کافی زیادہ چینل اس نام کے موجود ہیں یعنی کہ میں چینل تو بنا لوں گا لیکن اگر میں کسی دوست کو یا کسی پرینڈ کو اپنے نام سے انوائٹ کروں گا تو مجھے بہت مسئلہ بنے گا تو میں تھوڑا سا نام چینج کر کے دیکھتا ہوں کیا کہتے ہیں تو یہ بابر کے نام پہ بھی کافی لوگوں کے چینل ہیں جو اس چم جانا سرچ میں آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمیں پریشانی بنا سکتے ہیں تو اب میں ساتھ میں اپنا جو نا ورکنگ کا پیش ہے وہ ساتھ میں اٹیچ کر لیتا ہوں میں کس قسم کا کام کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں سرچ کرتا ہوں یہ بابر ٹیکنیکل کے نام سے چینل آ گیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد میں یہاں سے جاتا ہوں چینل پہ تو چینل کے جانے کے بعد مجھے یہ دیکھیں صرف اور صرف ایک بابر بھائی بابر ٹیکنیکل کے نام سے جو ہے نا ایک چینل نظر آ گیا ہے ٹھیک ہے تو اگر اب میں بابر ٹیکنیکل کے نام سے چینل رکھتا ہوں اپنا نام ٹھیک ہے تو کافی لوگ جو ہے بابر ٹیکنیکل کو سرچ کریں گے تو میں اس کی ویڈیو بغیرہ چیک کر لیتا ہوں وہ کس طریقے کی ہیں تو یہ بندہ بھی تقریبا ٹیکنیکل پہ ہی ورک کر رہا ہے کچھ ٹیک ہے نا تو یہ تھوڑا سا میرے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا ہے تو یہ میرے لیے تھوڑا سا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے تو میں نام تھوڑا سا اور چینل کر کے دیکھ لوں گا جو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ وہ نام رکھیں جو آپ کو ازلی آسان ملے جس نام پہ آپ کی جو ہے نا سرچ پہ فوری جو ہے نا یعنی کہ سامنے آ جائے تو لوگوں کے ساتھ جس کا کمپیٹیشن نہ ہو جو تو کر سکتے ہیں کام کو ٹیک ہے انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ کو اتنا نہیں تجربہ بھی تو آپ نے وہ نام رکھنا ہے یعنی کہ جس نام سے آپ کو مسئلہ نہ بنے تو مجھے تو یہ نام پسند آ چکا ہے ٹیک ہے تو میں تو اسی نام کی سرچ سے جو ہے نا باہر آ جاؤں گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے مختلف نام لے لینے ہیں مختلف چیزیں جو ہے وہ سرچ کر لینے ہیں نام اپنے چینل کے مطابق یہاں سے مختلف کیبرٹ جو ہے انٹیج کرتے جانا ہے یہ سرچ کرتے جانا ہے اپنے نام کے ریلیٹڈ ٹیک ہے تو جو نام آپ کو یہاں پہ فلٹر میں نہ آئے ٹیک ہے فلٹر پہ نہ آئے یا پھر اس طریقے کے نام ہو جو جنہوں نے کام ہی نہیں کیا ان کی جا کے آپ نے اباؤٹ میں جا کے یہ چیک کر لینے وہ کتنا کام کرتا ہے اگر تو وہ ریگولر کام کرتا ہے تو اس نام کو آپ نے پھر وقت چھوڑ دینا ہے تو اگر وہ ریگولر نہیں کام کرتا ٹیک ہے کام چھوڑا ہوا ہے اس نے ٹیک ہے تو پھر آپ نے جو ہے وہ نام استعمال کر لینے ہیں تھوڑی سی چینجنگ کر کے تاکہ ہمارے گروپ میں جو رول چلنے والا ہے وہ ایسی طریقے کا رول چلنے والا ہے کہ ہم نے یوٹیوب سرچ سے آپ لوگوں کو جو ہے نا ایک دوسرے کے سسکرائب لیکے دینے ہیں تاکہ یوٹیوب سرچ میں جیسے ہی کوئی نام آپ کا سرچ کیا جائے یوٹیوب سرچ میں آپ کا کوئی نام سرچ کیا جائے جس طرح سے یہ میں نے سرچ لگائی اور یہ بابر ٹیکنیکل آ گیا یہ میرا چینل نہیں ہے یہ کسی اور کا چینل ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا فوری جو ہے نا آپ کا فوری چینل اس طریقے سے اوپر آ جائے ٹھیک ہے نا اور جب کچھ چند لوگ اس طریقے سے آپ کو سسکرائبر کریں گے پہلے تو انہیں جانا پڑے گا فلٹر میں فلٹر سے جا کے تلاش کرنا پڑے گا فلٹر میں سے جا کے تلاش کریں گے لیکن کچھ دنوں بعد جب بار بار یوٹیوب سرچ آئے گی تو وہ چینل آپ کا باہر آ جائے گا اس طریقے سے جس طریقے سے یہ بائیکہ پڑا ہے جیسے میں اپنا چینل کا نام لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ سرچ آ گئی ٹھیک ہے نا خود با خود یہ کیوں آ رہی ہے اس طریقے سے کیونکہ یہ سرچ بار بار کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے یہ سرچ یہاں پر جو ہے آ رہی ہے یعنی کہ یہ رینکنگ کے نشانی ہوتی ہے چینلوں کی کہ خود با خود باہر آنا نام آپ کے لکھنے سے پہلے مکمل نام آپ کا باہر آ جانا یہ رینکنگ کے نشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہی چیز ہمیں چاہیے ٹھیک ہے لکھا آ گیا تو اس طریقے سے جب ہم لکھیں گے چینل کا نام تو اس طریقے سے باہر آنا چاہیے تاکہ ہمارا جو ہے نا آسانی کے ساتھ جو ہے نا اپنے دوستوں کو رشتداروں کو یا ہمارے جو ساتھ کام کرتے ہیں جو ہماری ویڈیو کو پسند کریں گے ان کو آسانی سے بتا سکیں کہ ہمارا یہ چینل ہے آپ اس طریقے سے اس پر چیک کر سکتے ہیں کیونکہ شروع شروع میں مشکل ہوتا ہے بعد میں تو کچھ ضرورت نہیں بڑھتی کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو سب سے پہلا جو سٹیپ یہی ہے کہ آپ نے اپنے نام جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں کیا نام رکھوں اور جب آپ ایسا کر لو تو پھر اس کو چیک کرنا ہے کہ کیا وہ جو میں نے نام سوچا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں بگا یہ بھی ہوتا ہے کہ نام کو جو ہے کی ورڈ ویلیو کے مطابق بھی چیک کر لیا جاتا ہے کہ اس سے سرچ کی ورڈ ویلیو کتنی یعنی کہ وہ جو مشہور کی ورڈ ہیں جیسے کہ پہلے ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اب پہلے کا مشہور کی ورڈ ہے جو ادھر سرچ میں آگیا تو اس کو چیک کر لینا ہے کیا یہ نام ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کی ویڈیو بغیرہ آ رہی ہیں حالانا کہ اس پہ میں نے ایک چینل ڈال رکھا ہے تو چینل تھوڑا سا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے چینل بنا رکھا ہے یہ جو کی ورڈ ہوتے ہیں نا جو سرچ وائز ہوتے ہیں ان میں چینل تو بن جاتا ہے لیکن اس کے لئے تھوڑی سی محنت کرنے پڑتی ہے تھوڑا سا جو ہے زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے تب جا کے یہ باہر سرچ میں آتا ہے ٹھیک ہے یوٹیوب کی جو محنت سرچ ہے نا ادھر تب جا کے یہ ادھر آتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو کافی کچھ سمجھ آگی ہوگی اور اگر نہ بھی سمجھ آئے تو آپ مجھے جو ہے گروپ میں میسج کر سکتے ہیں کامون کر سکتے ہیں کہ مجھے بھائی سمجھ نہیں آئی تو جہاں تک وہاں پہ ہو سکا تو میں ادھر آپ کو مکمل طریقے سے اس سے بھی اور اچھے طریقے سے گائٹ کریں مجھے بھائی 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 بھائی